یہاں کے جو لوگ زیادہ موٹا پاک کے ہوتے ہیں وہ آکے عسل کرتے ہیں تو ان کو شفاہ ملتی ہے کشمیر کے بارے میں بہت خوبصورت ہے لیکن آکے بہت اچھا لگا ہے ٹھیک ہے یہاں سنا ہے کہ تتا پانی ملتا ہے یہ بیماریوں کے لئے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر آئے ہیں دیکھا بہت واقعی گرم پانی کے چشمیں ہیں ادھر ما شاء اللہ لوگ کافی اچھے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین میں باکر مکیوی بی این نیٹور کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں عزاد کشمیر کے ایک علاقے میں تتا پانی اور یہ تتا پانی ایک گندک کے پہاڑ سے قدرتی چشمہ نکلتا ہے اور اس کے بارے میں کتنی حقیقت ہے اور یہی پر سننے میں یہی آیا کہ تتا پانی میں جو قدرتی نظام ہے وہ تمہ کے مریض جوڑوں کے درد کے مریض اور بلخصوص مٹاپے کے جو مریض یہاں پر آتے ہیں وہ بلکل شفای آبو کر یہاں سے جاتے ہیں تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں سے اور یہاں پر جو سیرو تفریقے لیے آئے ہیں بڑی اچھا مقام ہے بڑی خوبصور جگہ ہے اور یہاں پر ہم موجود ہیں اس وقت اور جتنے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس تتہ پانی کی حقیقت جو ہے وہ اب تک من جانے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ اچھی جگہ ہے اور یہاں پر تتہ پانی کے بارے میں ہم نے سنایا ہے کہ جی اور کسی کے گوڑوں میں گٹوں میں جسم کے درد جیسرہ ہوتے ہیں وہ ان سے نہ آتے ہیں تو کافی بہتری ہو جاتی ہے اس طرح میں سننے میں اور باقی یہ کافی اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے انجوائے کیا دوسرا تیسرا دنے ہم نکلے ہوئے اسلامباد سے تو کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر گھوم پھیر کے یہاں پر بس یہ ندیاں باقی اسلامباد کی خوبصورتی بھی اپنی جگہ پر ہے اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی لیکن میرے خیال میں گھومنا پھرنا چاہیے انسان کو چلنا پھرنا چاہیے ٹور کرنا چاہیے اچھا فیل ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر سننے لوگ بیمار جو بھی آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں تاندرست ہو جاتے ہیں اس طرح پانی کی حقیقت کیا ہے کیونکہ آپ اس علاقے سے ہیں وہ بھی ناظرین تک سامین تک بتا سکتے ہیں یہاں پر یہ جو پانی ہے یہ قدرتی چشمہ ہے اور یہاں سے سلفر زیادہ مقدار میں نکلتی ہے اور زیادہ در لوگوں سے یہی ہم نے سنا ہے لوگ آتے جاتے ہیں آپ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم بھی اسی سلسلے میں آئے تھے خارش جلد کی کچھ بیواریاں ان کا علاج ہے اور تقریباں جوڑو اور پٹھو ویرا کے لیے بھی یہ پانی فائدہ من ثابت ہوا ہے یہاں جب باپ کا سنا جی باپ لی جاتی ہے تو وہ کیا طریقہ گا رہا ہے باپ اس کا ویسے اتنا اپراپر تو نہیں بتا ویسے لیکن باپ جو ہے اس کو پانی گرم لے کے اس کو اوپر لے جا کے نہ تو اس میں سے اس باپ کو لیتے ہیں اس میں سے اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ کون کون سی بیماری آج تک ٹھیک ہوئی ہے آپ تو اس لاکے سے آپ کو کوئی ثبوت پروف بھی ہے یا اب ایسے ہی بات کعوت ایک ہوتی ہے کعوت ہے یا حقیقت ہے نہیں یہ کسی عادتہ کا حقیقت ہے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ خارش ویرا جلد کی کچھ میماری ہیں جو ہیں ان کا کافی علاج سنا ہے جی آپ ناظرین جان سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو بھائی نے انڈے رکھے تھے کچھے اور وہ آپ دیکھنے ہیں ان کی پزیشن کیا ہے تو ایسے پیشلی آئے ہوئے کیونکہ ہم کو بس دیکھنے تھا کہ کیسے چیز ہے کیسے نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا واقعی بہت گرم پانی بھی ہے نظارہ بھی بہت اچھا ہے چکر بھمانے بیسی آئے ہوئے ہمارا اپنے ہی در کوئی بھی نہیں ہے تو کیا محسوس کیا یہاں پر آگا محسوس تو بہت زیادہ کیا بہت سکونہ ہے بہت مدہ ہے وہاں پر تو بڑی سختی ہے آپ کے پشاور میں وہ گزرتے ہیں نشہرہ وہ جو قلعہ ہے وہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں پتہ ہے بڑے ناکشہ کے ہیں بڑی سختی ہے یہاں پر آنے جانے میں تو یہاں پر آ کر کیا محسوس کیا یہاں پر تو آیا شکر ہے کوئی سختی سختی بھی نہیں ہے کوئی محسوس بھی سختی میرے ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور شکر ہے پشاور میں اس طرح کوئی نہیں ہے آپ پشاور سے ادھر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ سگوات لے کے جائیں گے یا کوئی پشاور کی سگوات لے کے آئے ہیں یہ تو بس ویسے گم نہیں آئے پھر ویسے جائیں گے جب پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں یہ ادھر تو بہت محسوس کیا کیونکہ ادھر سیندری بھی بہت اچھی ہے جگہ بھی بہت اچھی ہے ایک بات دوسرے کیا یہ پانی جو گرم آتا ہے یہ بہت زیادہ ہمکوب پتہ نہیں تھا لیکن یقین بھی نہیں تھا جب دیکھے ہاتھ لگایا انڈے بھی رکے اس کے اندر اُبالنے کے لیے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن انڈے بھی شکرے پکے ابھی پک گیا پکنے والی ہے لیکن بہت سکون ملا جب ادھر آگیا جی اسلامباد سے آیا ہے بھائی تو ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کتنی دور سے اتنی خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر اتنے خوبصورت شہر کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہے وہاں پر کیا کھویا یہاں پر کیا پایا جی اسلام علیکم جی اللہ علیکم السلام نام جان سکتا ہوں عمد وارث بھائی کیا محسوس کرتے ہیں یہ بائک پکڑے اور بتائیں خوبصورتی کے بارے میں اسلامباد کے خوبصورتی کے بارے میں سکون مائک اپردتے ہیں سنتے تھے کشمیر کے بارے میں بہت خوبصورت ہے لیکن آکے بہت اچھا لگا ہے ٹھیک ہے یہاں سنا ہے کہ تبتہ پانی ملتا ہے یہ بیماریوں کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر آئے ہیں دیکھا بہت واقعی گرم پانی کے چشمیں ہیں ادھر اور بہت خوبصورت نظاریں ادھر کشمیر میں ماشا رہا خوبصورت تو اسلامباد بھی بہت زیادہ ہے اسلامباد ہر کسی کے اپنے خوبصورتی ہوتی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ خوبصورتی ہے آپ یہاں پر کسی بیماری کے لیے آئے ہیں کسی بیماری کے لیے نہیں ہے صرف ویسے دیکھنے کے لیے ہیں کیا آپ آیا یہاں پر آگیا ٹتے پانی میں ٹتے پانی پس دیکھا ہے یہاں لوگ نہا رہے ہیں انجائے کارے ہیں یہ بہت ہی سیاحتی علاقہ ہے یہاں تو گرم پانی نکلتا ہے اور یہاں کے جو لوگ زیادہ موٹا پاک کے وہ تھے وہ آکے عسل کرتے ہیں تو ان کو شفاہ ملتی ہے تو آپ کتر سے آئے ہیں میں راج میل درمہ سے آیا ہوں کتنا سفر ہے یہ تقریبا گھنٹے ڈیٹ گھنٹے کا سفر ہے اچھا آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں میں ویسے کومنے پھرنے کے لیے آئے ہوں میں ویسے سعودی عرب مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں تو یہ بچوں کو سہر اتفریق رانے کے لیے آیا ہوں تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا حسین لاکہ اپنایا ہے بڑا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دیوی ہر نعمت ہے اس لاکے میں تو سعودی عرب تو تو ایک ویسے ہی وہاں پہ تو اللہ پاک کا گھا رہا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ موجود ہیں ان کی بات تو لاکہ ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکی لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں اور سعودی عرب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب میں زمین اسمان کا فرق ہے یہاں تو اتنی مہنگائی ہے مہنگائی کا اتنا طوفان ہے اور سڑکوں کے اتنے بورے حالات ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا لگایا جا سکتا جیسے حکومت سے اگزارش ہے کہ سڑکوں کو تمیر کیا جائے مہن ہمارا مسئلہ سڑکوں کا ہے ہماری سڑکیں اچھی ہوں گی تو ہمارے لوگ آئیں گے سیاحت کے لیے لوگ آئیں گے سہر و تفریق کریں گے ہر چیز ہمارے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہوئی ہے ہمیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں سڑکیں نہیں ہیں یہاں کے راج محل کی تو سڑکیں بلکل نہیں ہیں ہماری یہاں پونچ سے آکے سڑکیں بہت نہیں ہیں یہاں تطاپانی سے آکے چلے جاؤ اور اولا کوٹ باگ یہ سڑکیں بہت اچھی ہیں لیکن ہمارے راج محل میں بلکل کام نہیں ہوئے آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہو گا جو غسل کرنے کا یہاں پہ نظام بتایا جاتا ہے جو غسل کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ ڈیٹھ گنڈے کی مسافت کر کے ہیں تو یقیناً آپ نزدیکی لاکو سے تلق رکھتے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے کتنی سے چاہیے یہ تو ہمیں نہیں پتا ویسے اللہ میں پرانے لوگ بتا رہے ہیں کہ جب مٹاپا ہو یا کسی کو خارش ہو یہاں گندک کا پانی ہے نا یہ جس کے سمیل آ رہی ہے یہ گندک کی آ رہی ہے تو یہاں سے مٹاپا یا کسی کو خارش ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو ملت صاحب آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو ہمارے دیکھنے والوں کو تو کیا وہ بھی یہاں پر آئیں یا نہ آئیں کیا آپ محسوس کریں گے نہیں نہیں ہم پاکستان اور آدھاکشم جتنے میں لوگ ہیں ہم ان سے بولت کہتے ہیں کہ آؤ یہ علاقہ دیکھو یہاں گرم پونی ہے اچھا نظارہ ہے انڈا اوبارا جائے گھر پک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیوئے نیمتوں کا ہم شکریہ دا نہیں کر پاتے جس طرح ہمیں حق ہے اور وہ اتنا کریم ہے ہماری ہر سولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ہی بہت زیادہ نظام پر اللہ تعالیٰ ہم کو موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں ہر جگہ پر ہمارے انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مختلف چیزوں کو نمائع کرتا ہے ہم اللہ کی قدرت کو دے کر پھر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جبکہ اللہ اتنی نعمات سے ہمیں نواز دا کہ ہمارے دان ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کی ذات کا شکریہ دا نہیں کرتے